بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اوشف پلالو آپ دیکھ رہے ہیں اوگی فوڈ سیکرٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریشین سیلٹ کی ریسپی شادیوں والا دوستو جب آپ شادی حال میں جاتے ہیں یا کسی کی شادی پہ جاتے ہیں بوفے میں یا ہائٹی میں آپ کو ریشین سیلٹ ملتا ہے دوستو یا ہوتل میں ریسٹورینڈ میں آپ آرڈر کرتے ہیں تو اس کا سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی یونیک اور پرفیکٹ ریسپی ہے دوستو ریشین سیلٹ کی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اپنے گھر پہ ریشین سیلٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ریشین سیلٹ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے پانی بوئل کریں گے دوستو اور اس میں ایٹ کریں گے کیرٹ سب سے پہلے دوستو آپ نے کیرٹ بوئل کرنی ہے کیونکہ کیرٹ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے سخت ہوتی ہے اسے ایٹی پرسن تک ہم نے بوئل کرنا ہے دوستو سات سے آٹھ میٹ کے اندر ہماری کیرٹ جو ہے وہ بوئل ہو جائے گی اور کٹنگ کی ویڈیو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کیوب کٹنگ کر دیئے ہیں میں نے یہاں پہ آلو لیے ہیں دو اور اسی کے ساتھ دو کیرٹ لیے ہیں اور دو ایپل لیے ہیں دوستو اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ آلو کو بھی بوئل کرنا ہے سیم پروسیجر کے ساتھ پانچ سے ساتھ میٹ کے اندر آلو بھی ہمارا ایٹی پرسن تک بوئل ہو جائے گا دوستو کیوب کٹنگ ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ سیم پروسیجر کے ساتھ ہم یہاں پہ گرین پیس کو بھی بوئل کریں گے دوستو یہ ساری چیزیں ہم نے ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرام لیے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کونڈلٹی میں سالات بنا سکتے ہیں بول میں ایٹ کریں گے دوستو یہاں پہ ہنڈرڈ گرام میں نے کیرٹ لی ہے اور اسے بوئل کیا ہے دوستو بوئلنگ کا پروسیجر آپ نے دیکھ لی ہوگا ون ہنڈرڈ گرام اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ ون ہنڈرڈ گرام کیوب کٹنگ میں میں نے ایپل لیے تھے دو میڈیم سائز کے اسے بھی ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ بوئل کرین پیس اس میں ایٹ کر دیں گے دوستو یہ بھی ہنڈرڈ گرام ہے اور اسی کے ساتھ دوستو فروٹ کوکٹیل لیا ہے یہ بازار میں آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے یہ ہم نے یہاں پہ 150 گرام لیا ہے اس میں سے میں 100 گرام اس میں ایڈ کر دوں گا اور 50 گرام گارنش کے لئے رکھ دوں گا اور اسی کے ساتھ دوستو 100 گرام میں نے یہاں پہ بوئل پٹیٹو لیا ہے ابلے ہوئے آلو ایڈ کریں گے کیو کٹنگ میں دوستو اسی کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون فریش کریم یہ 3 ٹیبل سپون فریش کریم ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہاں پہ میں ایڈ کروں گا 300 گرام مایونیز کا 300 گرام مایونیز ایڈ کریں گے اگر ہم ساری مایونیز ایڈ کریں گے تو ہمارا سلات بہت ہیوی ہو جائے گا اسی لئے اس میں فریش کریم کا ٹچ دیا ہے اور یہ ایک کمرشل ریسپی ہے اور ہاف لیمن انسیٹ کیا ہے اس کے بیچ نکال کے اس کا فریش لیمن جوز ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا بلیک پیپر پوڈر ہاف ٹی سپون اسی کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون شگر کے یہ 2 ٹیبل سپون شگر ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا وائٹ پیپر پوڈر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اچھے طریقے کے ساتھ اسے مکس کر دیں گے بہت ہی یمی سیلڈ ہے دوستو مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریشین سیلڈ کی ریسیپی کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ان چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوگی فوڈ سیکرٹ کو اور آپ اسے ڈش آؤڈ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو فائنل لک الحمدللہ سے ہمارا ریشین سیلڈ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ریڈی ہوا ہے کتنی یمی لکھ ہے اس کی اور پلیٹ پریزنٹیشن کے لیے میں نے یہاں پہ اورنج کٹ کیے ہیں سلائس میں اور اس کے سائٹ پہ ایڈ کر دیے ہیں اور اس کے اوپر ایڈ کریں گے گارنش تھوڑی سی دوستو جو میں نے فروٹ کوکٹیل بچا کے رکھا تھا اور انار کے دانے اس کے اوپر ایڈ کریں گے پومی کرنیٹ سیڈ اور اسی کے ساتھ اس کے اوپر ایڈ کریں گے فروٹ کوکٹیل اور ایک منٹ کا پتہ رکھ دیں گے اس کی پریزنٹیشن کے لیے آپ اس یمی سلات کی لکھ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہائی ٹی میں ہے یا کسی ریسٹورن میں ہے یا کسی ہوتل کے بوفے میں لگا ہوتا ہے مجھے کمیٹس بوکس میں ضبرو بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنا اور اپنی فیملی کا رکھئے گا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے